اتنی ہماں جیتنی اتنی اس کے اندر کاملیتیں ظاہر بھی باطن بھی نور بھی اسرار بھی ٹھیکم بھی کس کے حصے دیکھیں اس کے اندر ربوت کا عقص نظر آتا نبی کریم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی برحلات جنرلے نظر آتے کوئی بھی کہتو تو بہت سارے پہلو تھے تعلیمات روجتت کے حوالے سے وہ جو جنہیں میں خود بڑا ہو جیدہ جنہیں انجائے کرتا ہوں کمی اکیلے میں تو میں نے مناسبت یعنی مہردہ والحرام کی مناسبت سے میں نے ایک مختوب کا انتخاب کیا اس مختوب میں ذکر احل بیت کیا اور ذکر صحابہ کیا اور اس ترقیب سے ہے جس ترقیب کے ساتھ رب تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو وہ اپنی بارگاہ میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں صحابہ کے براجات کی تاگیم فرمائی لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بیان فرمودہ ترتیب اور حضور علیہ السلام تو بڑا خطورت اس سلسلے میں کیونکہ یہ جب مہینہ آتا ہے بھائے محرم العرام یہاں یہ پاکستان میں حالات ایسے بن پہ جا رہے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے دور جہاں دیری کی وہ کچھ شورت ہے نا ہر صرف یوں لگتا ہے کہ شیعت کا غلقہ ہے پورا پاکستان بزنی شیعہ ہو چکا علیہ عزباللہ ہمارے سنی بھائی دیکھئے دیکھئے آل بیت کی محبت کیوں کی مجالس میں چلے جاتے ہیں حالان کے قرآن کے لئے ہیچے بات میں مسلم شریعہ کے حدیث ہے حضرت اللہ وسلم حضرت صدری رضی اللہ عنہ سے حضرت اللہ علیہ نوہ پڑھنے والوں نوہ کرنے والوں سننے والوں نبی کریم علیہ السلام نے دونوں پر لانت پڑھائی لیکن ہمیں خیال ہی ہوئی آتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں وہاں ہمارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی جہاں نسالوں تو گالیاں پی جاتی ہیں اور تو خوش ہو کے سن کے دلاتا تو مجھے تفاق علیہ الرحمہ آپ کی ساری جنگی علمی عملی جہادی ان کا جنگی کا یہ خوبصورت پہلنی ہے کہ آپ نے رواسط کا بڑا رد دلیر فرمایا اس دور میں اگر یہ تاریخی حوالے سے دیکھیں محبوبات کے کناظروں میں یا منتقبتہ دواری کی حوالے سے تو ہمیں نظر جلتے ہیں اکبر کے دور سے لے کر اندوستان میں شیعت کیسے آئے اور پھر پھر خضورج جانگی کے دور میں منتقی ہو جان اور اس کا بھائی لاسف جا ان کے تبصر سے شیعوں کو یہاں پر کتنا تغنب حاصل ہوا اور کتنا انہوں نے یہاں آلے سنت کا جماعت کر دیا بگاڑ کا حق کیا اس کا صدقرہ جہانگی نے خود اپنے قولت میں اپنے قولت میں لکھیا کہ اس وجہ سے جنگیت کے اندر شیعت سراج کر رہی ہے یہ جملہ اس سے قولت سے بھی ملتا تو حضرت مجدددر ثانی علیہ الرحمن کسی بات کی پرواہ لے کی فاروق کی خون تھا بڑے سے بڑے باستہ کی پرواہ لے کی کہ یہ مجھے کیا کہیں کہ آسف جا وزیر آدم ہے ممکہ موز دہاں اس وقت سارے کاروباری حکومت میں وہ بلکل آل نال ہے کہ مجھے کیا کریں گے حضرت مجددر ثانی علیہ الرحمن نے راکھ کی علماء اور ان کے وہی تحیدوں کے ساتھ سنا دے گئے ان کی کمر توڑی انہیں پیچھے دکھیلا انہیں نے کوئی کتاب لکھی تو اس کا رات لکھا یہ جو مسالہ رضی روافت ہے مجھے دفاع کرنے رحمہ کا اس کے متعلق بس کیونکہ سارے لوگ جو سننے ہیں آپ نے مستقونے کرنی ہیں اللہم صلی علیہ وسلم علیہ وسلم سارے تکبیر سارے رسالہ سارے حیدر آسنہ لفرشریف جو گرامی قدر اگرام یہ رسالہ ردے روافت مام راو نہر کے سنی علماء نے اگرام شہطین کے متعلق ان کی حضرت کے متعلق آپ نے کوئی کتاب لکھی تو مشہد کے علماء اس کا رد لکھا اس کا رد لکھ کر ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے آفیسر تھے وہ ذراعہ سے عمرہ تھے ان کی ٹیونج کا فرمہ نے وہ رسالہ پہنچایا ہر دور میں ان لوگوں کا عویار کا ایسی طریقہ تو جب داروں طرف اس کی شرش بپا ہو گئے تو حضرت مجددر فہنی علیہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قدم ہوتھانا یہ ضروری سنگا ہے یہ خود اس کے اندر یہ مقلوم موجود ہے آپ نے شاہ سمنا اس کے اندر اگر آسا آفی کرام دل کو فوز یہ خود اپائے اگر آسا ان کی تکفیر کی گئی اگر تیسے گا عاشہ سے دیگر رضی اللہ علیہ وسلم کی اندرمت تھی ان کی تشریح فرماتے ہیں ضرورت تھی تو آپ نے پھر آپ اندارہ فرمائیں کہ یہ رسالہ کتنا ہمدہ کتنا کہہ رہا ہوگا کہ حضرت شاہ علیہ محدثیت تیلی ہی نکتشہ رہا تھے تو آپ نے پھر اس حد تک نہیں مکتوبات میں میں بہت چھوٹا ہوں میرا عیم بڑا محبود ہے علماء کا افرقیہ کے خوشہ چین ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں پچاس سو جگہ پا ہے حضرت مجدد رسانی علیہ الرحمہ نے افطریت شہدین کا منور جاتے ہیں اور ایک مکتوب جو آپ نے حضرت غاجہ محمد اشرف کاملی علیہ الرحمہ کو لکھا اُس میں تو یوں لگتا ہے کہ نورِ نبوت کا سمندر پرہ راہ حضرتِ مجدد کے سینہ میں اُڑیت گیا جائے ایسے غوامیں ایسے اثرار اتنی گہرائی کہ آدمی کے طیبہ کی اتنی خودورت تطبیق بندہ آشت گیا میں کیونکہ یہ مفتوباتِ مجدد کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں آسانہ علیہ علیہ السینہ شریفی یہ بہت بڑی خدمت ہے میں تو یہ سمجھنا ہوں یہ صرف تیز سیجید زفرق والشاہ صاحب کا یہ کام نہیں ہر مجددی فیر کا یہ کام ہے کہ وہ مفتوباتیں مجدد کی تربیش تربیش و اشعاط میں ذاتی گرہ سے رہتا لگا ہے یہ تو بڑا ضروری ہے اس وقت اتنی فکرِ مجدد علیہ السینہ کی تربیش کی ضرورت ہے شاید یہ غدستہ زمانے میں چگنا ہو ہاں جی ہے اقائد پر جلغار ہے کہیں راکیت ہے کہیں خارکیت ہے مرزائیت ہے اور چکرازویت ہے دہریت ہے جس طرح کے پروفیشتہ بھی کہہ رہے تھے تو ان سب کا ردِ بلیخ قرآن و حدیث کا خلاقہ اور مچوڑ خوبدرت دلائم کی تزیر کے ساتھ اگر کسی ایک کتاب میں ذستیاب ہے تو اس کا نام مجدد 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 حضرتِ عنام عبدالحقین یہ بن مصطفی ترکی ترکی کے قنمی مفرماتے تھے اَفْدَلُ الْقُطُبِ الْإِسْلَامِيَةِ بعد کتاب اللہ و بعد الصحاة ستہ مکتوبات مکتوبات الْإمام الرضبانی فِرْلَقْ سَارِ جَهَانِ سَارِ جَهَانِ سَارِ جَهَانِ کتاب اللہ کے بعد سیاستہ کے بعد پہترین پہترین کتاب مکتوبات امام الرضبانی سرحان اللہ یہ تو بڑی خدمت ہے یقین نے میرے تو دل بہت 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 یہ دیکھ کرنا کہ صحرح صاحب نے الحمدللہ آتان آریات علیق و سیدہ شریف سے اور مجھے یہ امان بھی رنے کہیں دیا اَفْدَلُ الْقِطِ اَفْدَلُ الْقُطُبِ الْإِسْلَامِيَةِ یہ کہہ رہے ہیں مجھے بارد اَفْدَلُ الْقُطُبِ الْإِسْلَامِيَةِ بعد کتاب اللہ و بعد حادیث النبوی و خی روایت بعد الْقُطُبِ الْقِطُبِ الْسِتَّةِ مَكْتُوبَاتُ الْإِمَامِ الْرَبْوَانِيَةِ فِذْ اَفْطَارِ جَهَانِيَةِ سَارِ جَهَانِيَةِ سبحان اللہ فِذْ اَفْطَارِ جَهَانِيَةِ یہ بہت بڑے شیخ انہوں نے کتنے شیطرگی اس کے دی ترجمہ حضرت خاجہ محمد محصول صلحمدی کے خلیفہ حضرت خاجہ مراد شامی کے دور میں ہو سکتا تھا اور اس کی تو پہلے پہلے اس کا دفتر ہے نا آج کا حالی سے جنس کہتے ہیں پہلے سے دفتر کا آجات پہلے دفتر میں تین سو تیرہ خطوطیں جیٹرزیں ہاتھیں مطلوبیں ان حضرات رسول اعظام کی تعداد کے برابر رسولوں کی تعداد ہیں تین سو تیرہ ان تین سو تیرہ کی تعداد سے اور غزبہ بدر کے شرعہ کے تین سو تیرہ تھے ان کے تعداد کی منافقہ سے حضور مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا جو پہلا مکتوبات کا حصہ ہے دفتر اعظام اس کے اندر تین سو تیرہ مکتوبات ہی دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں کی جس بسے نانوے مکتوب ہیں کسے حصے میں پرانے قرآن کی صورتوں کی تعداد کے موافق ایک سو چورہ خطوط ہے کتنے یہ پیارے لوگیں کتنی انتیادی بسمتیں پہلے حصے میں ایک خط ہے جس کا نمبر ہے دو سو اکامل دو پائی ون اس میں آپ نے وہ خط لکھا ہے حضرت مولانا محمد اشرف قابلی علیہ الرحمہ وہ بہت بڑے آپ نے مکتوب علیہ کی اندر کی عظمت کا اندارہ اس بات سے پتا جلتا ہے کہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا خط انہیں بیان فرمانا واردات سے ادا کرنے کے اس بندے کو لائے کو رہے جائیں بہت بڑا عالم ہوگا بہت بڑا سنسل ہوگا صوفیات کے اطراف کا قدردان ہوگا اس لئے تو آپ نے اپنا مکتوب علیہ الرحم سے لائے اور آپ کو بتائیں کہ مکتوب علیہ کی اصل کتاب اصل زبان فارسی ہے آج کام تو ہمارے کتارے سے اس زبان کو دیس نکالا جائے دیا گیا ہے آج لیکن ہمارے درس انظامی کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ جو درس انظامی سے فارسی زبان کا نکالنا ہے یہ بھی خارجیوں کی ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے یہ خارجیوں کی کہ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نہ نیشون دیا کے لٹریچر پڑے نہ اس کے ساتھ کیوں گا کوئی داتوں کو تو یہ تو ہماری جڑے کاٹنے کے مطلب ہے ہم جانے ہم دیدے کے لئے ملکشونیوں کی ایک اچھی خانفتہ اچھی اچھی ایک درسگاہ ہے آسان آلیہ 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 شریف سے مشایشی جیلے لگرانی اور مشایشی علیہ شریفی تو وہاں محسوس ہوتی ہیں تو اس میں ہم نے پورا سال پرانے درس انظامی کے طرح ایک سال فارسی کا رکھا ہوا ہے وہ معلہ حدہ تک وہ ہم معامل فارسی بلاتے ہیں معلہ حدہ تک جے گلستان بوتان جے ساری اس کی گرامر وغیرہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خضر و کرم سے ہمارے لڑکے فارسی کے ساتھ میں محبوبہ شریف کو پسور ماجون شریف کو ٹو لیتے ہیں ٹو لیتے ہیں اس لیے کہاں بھی دوسرے حروم نہ آئے تو یہ سمجھ رہی جاتے ہیں اس لیے وہ ٹو لیتے ہیں آگے جب ان کی بیس بنے گئے بھی انشاءاللہ ان کے لیے یہ خطابیں سمجھنا آسان ہو جائیں گے تو اس میں آپ نے رسمی ٹائن سے ہٹ کر آپ نے کیوں یہ سیانہ انداز میں اپنے وارداد کو ان کے سے وہ انہوں نے بیان فرمائے تو آپ انشاءاللہ فرماتے ہیں یہ سارا خط کیونکہ جو ٹائن میں وہ چار بٹے تک ہے پھندرہ منٹ رہ کریں کہ چھے سکریں لگتا ہے اس میں صرف میں نے تین یا چار پوائنٹ لینے آپ نے پہلے میں اس کی اصل کافی کروا کے لائے تھا ملدو بازی ہیں اصل ملدو باز موجود ہیں کہ اصل یہ فارسی ہے یہ فارسی ملدو بازی ہے اس کی یہ کافی ہے لیکن کیونکہ یہ ٹائن ملتظر ہے اس سے ہی ہمیں اس کا پھلاک سا ہوں اور اس ٹون پوائنٹ پر آدھی سے ٹھئی با کے ساتھ مجید تفریق تاتھی مفروض بازی ہو جائے اس مقبوب آشی اس مقبوب کے سمدے میں کہنے اس طرح کی یہ ہوتا ہے ہم کہ ہر چل وہ ریسرینٹ تو کنٹیکٹ یہ جب میں لینکلز کے اتنے حسکہ ہوتے ہیں نگلزی بھی دو فارسیو اس میں پیراگراف کا یا کسی اس کہانی کا وہ پہلے وہ بیکڑرونڈ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے کیا گیا وہ سندب کی ضرورت کیا پی کیوں ایسا ہوا تو جس کا اگر یہ ایسا دیکھیں جس طرح کی ہم کہتے ہیں آیات کا شانہ نزل ہوتا ہے حضیٰ سیدوہ کا شانہ نشاعت ہوتا ہے اس حوالے سے کر دیکھیں تو مجدد ربثانی علیہ الرحمن نے آپ کی یہ ضرورت محسوس کی کہ احرافی لوگ محبت سیدنا علیہ محصول اللہ تعالی انہوں کی سیری لڑا کر وہ چکمہ دے کر بغض صحابہ کا بھیڑ آتے ہیں محبت حلیبیت کا نام دے کر بغض صحابہ مقصود کو ہوتا لیکن ذہن کو پر تنام نہیں کہہ داتا سیدنا علیہ محصول اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے ذات ترابط داری کا تذکرہ کریں گے ان کی خدمات کا تذکرہ کریں گے ان کی فجمتوں کے مطابق حدیثیں وہ تنائیں گے الحمدللہ ہمارا رسول و جمعات کا امان ہے ہاشا بک اللہ کوئی سنی خاص طور پر بھی خوبیا تاب تک ولایت ملتی نہیں جب تک اس بندے کا عقیدہ دلت نہیں ہوتا سب سے پہلے عقیدے کی اسلام اس سے بغیر لیکن ترطیب ہوئی جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صحابہ کی گان فرمائی ہے اس سلسلے میں کتنی عادیس ہیں یہ خلفاء راشدین کے ترطیب کے حوالے سے جو عادیس ہیں تو مجدد پاک علیہ رحمہ نے یہ سمجھا کہ لوگ حضرت سید ناصلی رسول اللہ و سالوں کی افسدیت کا چکمہ دے کر صحابہ علیہ الرحمہ صحابہ علیہ الرحمہ کو پہلے کہتے ہیں لیکن پھر سب سے افسر تو پھر اس کے بعد جب یہ افسر ہیں تو پھر انہیں ملور علیہ السلام کا حلیفہ بھی نے ہونا چاہیے پھر مطلب ہے انہیں بقیہ صحابہ نے خلافہ دلیئے اس کا مطلب ہے انہوں نے ان کا آپ کو حصب دیا ہے جنس کا مطلب ہے یہ سارے دالے میں اس کا مطلب ہے پھر یہ سارے کامے نے ملے آگے دیا یہ شیئی ہے یہ اس ڈیکس ہے شیئیت کی تروید کے اور آج کا سنیس کا جناب نہیں کر رہا جب تک فکر مجدد علیہ السلام کا حیاء نہیں ہوگا سنیس کا تحفظ کی کمہ کو ممکن نہیں ہے اس میں ایک بہت وقتی اہم ضرورت ہے جس طرف سے جب اللہ فیر صاحب دامت برقال مراریہ نے توجہ مبدول فرمائی اور علماء کو بھی اس کام پہ لگایا اس میں حضرت مجدد رفصانی علیہ الرحمہ آپ کی ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرات خلقہ راشدین ان کے مقامات جو مطلق اللہ تعالیٰ نے مجھ یعنی فہم قاسر خود اپنے جمل عجز کے اس کے حوالے سے جو کچھ حضرت مجھے خطا فرمایا اس کے حوالے سے فرماتی ہے میں یہ چند ایک چیلیں با حوالہ قلم کر رہا ہوں تو غور سے چنئے گا فرماتے ہیں حضرت احسیتی اکبر با حضرت خاروکی آدم اللہ تعالیٰ نمار باوجود وصول کمانات محمدی باوصول بدرجات بلایت مستخفی علیہ و علیہ الصلاة والسلام درمیان انبیاء ما تقدم در طرف بلایت مناسبت با حضرت ابراہیم صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیمات و لا نبینا و علی دارن و در طرف دعوت کہ مناسبت مقام نبو و دست مناسبت با حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام دارن آپ فرماتی ہیں حضرت سیدنا شہجین فریمین یعنی سیدنا سیدنا صدیقی سیدنا قابو قیادر رضی اللہ تعالیٰ و بابو اس کے نبی قریم علیہ الصلاة والسلام کے فیضہ و قردہ حضور علیہ الصلاة والسلام سے انہوں نے سب کچھ سیکھا علوم زہریہ بھی علوم باطنیہ بھی وارداخ بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کا حضور سب کچھ انہیں نبی قریم علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ سے ملا لیکن فرماتے ہیں کہ اس سب کے باوجود انہوں نے یعنی کہ انہیں کمالات محمدی اور علایت مصطفی کے سارے درجات میں حاصل ہو گئے لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ساری امت کے اولیاء اکرام کو ما تقدم جتنے انبیاء سابقین ہیں ان کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے صرف کہ ایک جملہ اتنا وسیع ہے